سینئر نائب صدر علامل سید محمد تکی نقبی اوستا محمد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل امت مسلمہ کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے امریکہ کی پالیسیاں امت مسلمہ کے خلاف ہیں ہمیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنا ہوں گی امریکہ امت مسلمہ کو آپس میں لڑوا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر کے یہودی لابی کا مو توڑ جواب دیں امت مسلمہ کو امان استحکام کی بضبوطی کی کمی کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ جانرل چرم نے قتل و غارت گیری کا بزار گرم کر رکھا ہے جو کہ امت مسلمہ کے خلاف پالیسی پر عمل ہے امریکہ نے ایرانی جانرل کو شہید کر کے مسلمانوں کے مپادات کو نقصان پہنچایا ہے ایرانی جانرل کاسم سلمانی امریکی پالیسیوں کے خیراف تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں برسر اقتدار ہیں جو ان کو فیصلہ اور پالیسیاں دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایرانی جانرل کو شہید کر کے مضمت تک نہیں کی گئی قربان علی نمائندہ مشرق تھی